بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ کو تھمنیل اور ٹیٹل سے بھی پتا چل گیا ہوگا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان ہیں تو پھر بھی وہ کون ہیں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں یا پھر اہلِ حدیث ہیں کیونکہ اہلِ تشریف کو تو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے تو سب سے پہلے اس ویڈیو پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کمیٹ پر بات کر لیتے ہیں جو کچھ ہی دن پہلے مجھے یہ کمیٹ آیا تھا آج مجھے پتا چلا ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب نہیں ہوتا لوگ کر دیتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے مذہب میں فرقوں میں اختلافات اور نفرت پھیلتی ہے یہ میری جس ویڈیو پر کمیٹ آیا تھا وہ ویڈیو یہ رہی ہے آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو اس نے کمیٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے نہیں آئے ہے بھی کسی غیر ملک سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بریلوی یا اہلِ حدیث میں سے آئے یا پھر اہلِ تشریح ہے رکھتا انہی مذائب سے تعلق آئے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے لیکن اگر مسلمان ہوتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آتنگوادی کیسے کہہ سکتا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ پاکستانی آتنگوادی دیوبندی ہیں دیکھیں میرے دوستو یہ دیوبندی کسی غیر فرقے یا کسی غیر مذہب کا نام نہیں ہے یہ ایک اسلام کا اور اہلِ سنت فرقے کا نام ہے دیوبندی وہ ہیں جو کہ انگریز کے دور میں انگریزوں نے مدرسوں کو توڑ دیا تھا تو علماء نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات دینا شروع کر دی تو اس جس جگہ پر یہ لوگ تعلیم کرتے تھے تعلیم دیتے تھے لوگوں کو اس علاقے کا نام اس جگہ کا نام دیوبندی تھا جو بھی وہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاتا علم حاصل کر کے جاتا لوگ اسے دیوبندی بلاتے تھے تو اس لئے نام دیوبندی پڑھ گیا یہ کسی نائے مذہب یا نائے فرقے کا نام نہیں ہے یہ وہی اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں تو بھائی جس بات پر ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ مولانا مفتی تارک مسعود صاحب کے بارے میں تو چلیے اب ہم اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میں نے اپنا ویلوگنگ کا چینل بنایا ہوا ہے تو آپ سب لوگ جلدی سے جا کر میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے مولانا مفتی تارک مسعود صاحب انیس سو پچتر میں سرگودہ میں پیدا ہوئے لیکن ان کے والدین کا تعلق سہاران پر انڈیا سے تھا اور ان کے والد صاحب ایک حافظ قرآن تھے پہلے تو مولانا مفتی تارک مسعود صاحب نے دنیاوی تعلیم حاصل کی جب آپ ایف ای سی کے سیکنڈ یار میں تھے تو آپ کے علاقے میں ایک تبلیغی جماعت کی عمدان ہوئی جن سے آپ بہتی زیادہ متاثر ہوئے آپ ایک بہت بڑے عالم دین اور مفتی بھی ہیں آپ کا شمار بہت بڑے نیکوکار اور بہت بڑے علماء میں ہوتا ہے آپ کا شمار علماء جو بند میں ہوتا ہے آپ بہت بڑے نیکوکار بندے ہیں آپ کبھی بھی خاموش نہیں رہتے حق کی بات بولنے میں کیونکہ جو کوئی بھی غلط بات کہتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے آپ نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا اور حق کی بات سامنے واضح کر کر دکھا دی جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بہت زیادہ عزت اور آپ کا احترام کرتے ہیں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے تین شادیاں کی ہیں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں اور آپ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا اور اسلام کے ماننے والوں کا بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے ہیں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب مدرسوں میں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے سوشل میڈیا پر بھی تعلیمات دیتے ہیں لوگوں کو اور یوٹیوب پر ان کا اپنا ہی چینل ہے جن پر مختلف قسم کے ان کے بیانات آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر سب سے بڑے اور مشہور علماء میں آپ کا ذکر آتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کے خلاف بکتے ہیں اور علماء کو گالیاں دیتے ہیں وہ یہ بات سننے کہ اگر آج یہ دنیا چال رہی ہے تو انہی علماء کی وجہ سے چال رہی ہے جو کہ علم دین ہے اور دنیا کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج شاید دنیا میں اسلام کا نام شاید یہ دنیا ہی نہ ہوتی بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب تک میرے مسلمان زمین پر رہیں گے تب تک یہ دنیا چلتے رہے گی اور جس دن میں اپنا آخری مسلمان بندہ اس دنیا سے اٹھا لوں گا اس دن میں قیامت قائم کر دوں گا